اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس خوبصورت مرگی خانہ کی بناوٹ کو شیئر کیا جائے گا جس کی تعمیر کے دوران چکنز کے لیے ہر موسم میں ایک پرسکون رہائش میسر کی جا سکے احراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے سستا لیکن میاری بندوبست کیا جائے دو الگ الگ مرگی خانوں کا درمیانی وقفہ اطراف سے مختلف آفات سے چکنز کو مفہوظ رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے اور اس کے ساتھ درجہ حرارت برقرار رکھنے اور وینٹیلیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دور اندیشی سے کام لیا جائے اگر آپ کو کسی ایک جگہ پہ دو چکن ہاؤسز بنا دے پڑتے ہیں چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں لمبائی میں کم ہوں یا زیادہ ہوں لیکن ان کے درمیانی وقفہ کو کم از کم پندرہ فٹ پر رکھئے گا اس سے کم اگر آپ وقفہ رکھتے ہیں تو ہوا کا بہاؤ اچھی طرح سے نہیں ہوتا اور جب ہوا کا اس طرح سے فلو نہ بن پائے تب چکن کی آئیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تب ان کے سانس کے مسائل ان کو بہت زیادہ اپنی جکڑ میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے دور اندیشی سے کام لینا اسی کو کہتے ہیں اب ہم ذرا کنٹرول شیڈ کا اس چکن فارم کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول شیڈ میں اطراف میں یا تو دیوار ساری کی ساری موجود ہوگی اوپر کی جانب وینٹی لیٹر ہوں گے یہاں پہ ساری کی ساری دیوار موجود نہیں ہے اس کی سائیڈوں پہ آپ کو اس طرح سے کھلی جالیاں نظر آتی ہیں یا پھر جو سیمی کنٹرول ہوتے ہیں ان میں اطراف میں پردے لگے ہوتے ہیں سائیڈ پہ پلی لگی ہوتی ہے اسے ہم موسم کے مطابق اوپر نیچے کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ خود اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے اس کو بھی ہم تقریبا سیمی آٹومیٹک بنا لیتے ہیں اگر پولی نہ بھی لگائیں تو ہم ہاتھ سے پردے کو اوپر کر کے اس کے اوپر کی جانب یہاں پہ خکس لگوالیں اور ان کو اوپر کی جانب کنڈی سے یا کیل سے یہاں پہ ان کے ساتھ لٹکانا اس جگہ پہ اٹیچ کر دینا تاکہ باہر اگر بارش ہوتی ہے بہت زیادہ سردی ہے آپ ٹمپریچر سے بچانا چاہتے ہیں گدلی ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی سین ہے تو آپ اس کو سیمی آٹومیٹک بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک ذمہ دار پولٹری فارمر ہونے کے ناتے ہم اپنے چکنز کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے ہم اس طرح کی یا اس طرح سے ملتی جدی کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنا کے اپنے چکنز کی صحت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات لازمی طور پر اٹھاتے ہیں جس وقت آپ باہر کی جانب اس طرح کا ایریا مہویا کر کے چکنز کو سٹریس سے دور رکھتے ہیں کچھ دوسرے فارمر کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہیں آپ کو صرف باہر کی جانب ایک شاپر دکھائی دیتا ہے کسی قسم کی کوئی چاردواری وہاں پہ موجود نہیں ہے مسلسل تناؤ کہیں آپ کو باہر کی جانب پردہ نظر آتا ہے کوئی چاردواری نہیں ہے اور کسی جگہ پہ آپ کو باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہیں پہ اس طرح سے پولی یا ڈھنڈے کے اوپر ایسے ایک کرٹن لگا کے اپنے چکنز کو مفہوظ رکھنے کا بندوبست کیا جاتا ہے کسی فارم کے اوپر آپ کو باہر کی جانب اس طرح ڈھنڈو کے اوپر پردہ نظر آتا ہے اس کو ایسے ہی فوری طور پر نیچے گرالیا جاتا ہے اور کسی جگہ پہ بانس کے ساتھ یا اندر کی جانب کو دوری پھیر کے اس کے ساتھ پردہ لگایا جاتا ہے وینٹیلیشن کو بہترین رکھنے کے لیے ہوا کے بہاؤ کو بہترین رکھنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خاص دیان رکھنا پڑتا ہے موجودہ وقت میں موجودہ موسم کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا سارے کا سارا فلاک ٹھیک لگے ان کی سہر ٹھیک لگے لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دورندیشی سے کام لینا پرو ایکٹیو ہونا پہلے سے ہی پالیسی بنا کر رکھنا اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے اگر ہمیں پولٹری فارمی میں سکسس چاہیے تو پردہ اس قسم کا کہ جس کے اندر سے پانی دوسری سائیڈ پہ نہ جا سکے کہ جو بہترین طریقے سے موسم جیسا بھی باہر ہو آپ کے چکنز کے ٹمپریچر کو برقرار رکھنے میں ان کی ہیلپ کر سکے اب یہ والا جو پہلو ہے کہ جس میں چکنز کے لیے مرگی خانہ بھی بنایا جاتا ہے پلس باہر کی جنب تھوڑی سی جگہ بھی چھوڑی جاتی ہے اس پہ خاص فوکس کیجئے گا خاص توجہ دیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ پولٹری میں سٹریس بھی کسی چیز کا نام ہے جسے ہم تناؤ کا نام دیتے ہیں تو آپ یقینی طور پہ ایک کامیہ پولٹری فارمی بن سکتے ہیں سٹریس اس وقت ہی ریلیز ہوتا ہے کہ جب آپ چکنز کو تھوڑی سی آزادانہ جگہ مویا کرتے ہیں یہ ایک اور سیٹ اپ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ تھوڑا لو کاسٹ پڑتا ہے لیکن یہ بھی ایفیکٹیو ہے اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ دوسرا شاپر بھی دستیاب ہو تو ہم شاپر اور اس پردے کی ڈبل کورنگ کا استعمال کر سکتے ہیں ڈبل کورنگ سے کیا مراد ہے کہ ہم نے اندر کی جنب شاپر تب اوپر اٹھانا ہے کہ جب تھندک تھوڑی کم ہو اس کے بعد جیسے ہی تھندک میں ذرا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تب شاپر کے باہر کی جانب اس طرح کا پردہ موجود ہو اس کو بھی ہم تھوڑا اوپر کر لیں یہ مزید اس چیز کو یقینی بنا دیتا ہے کہ ہم نے واقعہ ہی موسم سرما کا مقابلہ کی ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ مرگی خانہ تعمیر کرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹمپریچر کافی زیادہ نیچے آتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کی پالیسیز بہت زیادہ موسر ہوتی ہیں بہت افیکٹیو ہوتی ہیں آپ کے برڈز کی پرفارمس کے حوالے سے موسم سرما میں آپ کے برڈز نے زیادہ مقدار میں انڈے دینے ہوتے ہیں اگر وہ انڈے دینے کی سٹیج پہ ہیں یہ ویدر ان کے لیے بہت زیادہ سوپے بل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح کے اقدامات لازمی طور پر کرنے چاہیے اس طرح سے بلکل ہی باہر سے جگہ کو کھلا چھوڑ دینا آپ اس وقت کیا کریں گے جب اچانک سے بارش شروع ہو جائے گی آپ اس وقت اتنی جلدی کوئی حاصل اقدامات اٹھا نہیں سکتے اس لیے جب بھی اتنی زیادہ پلیننگ کریں برڈ رکھتے ہیں آپ مرگی خانہ بناتے ہیں تو کام از کام ان کو وہاں پر محفوظ رکھنے کے لیے بھی کچھ ضروری اقدامات لازمی طور پر اٹھایا کریں یہ والی جو وارٹر لائن ہوتی ہے اس کا بینفیٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی وقت اگر وارٹر کو ہورڈ کرنا ہو یعنی تھوڑی دیر پیاس دینی ہو ویکسین کرنے سے پہلے ڈی ورمنگ کرنے سے پہلے فلشنگ یا اس کے علاوہ کو دوسری میڈیکیشن کرنی ہو تو آپ اس کو ایک سائیڈ سے پولی گھما کے اوپر کی جنب اٹھا سکتے ہیں آپ رات کی جنب اسے اوپر کر سکتے ہیں اس کے اوپر کی جنب تار کا لگا ہونا تو یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں آپ کو پڑھتا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی صفائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے جب بھی اس کی فلشنگ کرنی ہو اپنے آپ کو چکنز اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پہ راؤن فیڈرز لگے ہوں اور پانی پینے کے لیے اس طرح سے ان کے پاس نپل دستیاب ہو یہاں پہ ان کا ہیل سٹیٹس بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے پانی کے برتن ہوتے برڈ زیادہ ہے شیڈ بڑا ہے تو برتنوں کی تداد بھی زیادہ ہوگی یہاں پہ شیڈ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ نے ایک طرف سے پولی گمانی ہے اس نے اوپر اخزارنا ہے وقت کم لگتا ہے لیبر فورس کم لگتی ہے اور اسی بچائے ہوئے وقت کو استعمال کر کے آپ اس فارم کی اپنے چکنز کی بہتری کے لیے مزید کچھ پلیننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ کو تھوڑی سی گلت نظر آئے گی اتنا زیادہ نیچے کی جانب آپ نے بلب نہیں کرنا کیونکہ لائٹ کے لکس زیادہ ہونے کی وجہ سے چکنز کی آئیز میں پرابلم ہوتی ہیں انہیں بعد میں دیکھنے میں دکت ہوتی ہے فیڈ کی طرف پانی کی طرف ان کا صحیح تری کیسے رجحان وہاں پہ نہیں ہوتا اس لیے لائٹ کو اتنا اوپر رکھیں کہ پورے کے پورے چکن ہاؤس کے اندر وہ صحیح ترہ سے برابر مقدار میں دسٹیبیوٹ ہو رہی ہو یہاں پہ آپ کو کوالٹی کے بریڈرز انتہائی خوبصورت بریڈرز انتہائی خوبصورت چکنز اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی یہاں پہ مینجمنٹ میں ان ساری چیزوں میں جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کسی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی اس لیے جب بھی آپ بھی اس طرح کے کام کریں تو ہمیشہ ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ان کے اوپر خاص فوکس دیجئے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اتنا آپ کے چکنز کی صحت اور کارکردگی اچھی ہوتی ہے اس لیے پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے کسی بھی جگہ پہ رقم لگانے سے پہلے قریبی دوسرے فارمز کو وزٹ کریں زیادہ سے زیادہ فارمز کو وزٹ کریں اگر آپ کے ایریا میں نہیں ہیں تو ویڈیوز دیکھیں اگر ویڈیوز کی سولد میسر نہیں ہے تو قریبی ڈاکٹر سے راتہ کر کے ان سے پشفرہ لیں کیونکہ موسر حکمت عملی کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں آپ کے حق میں ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے بناوٹ میں کچھ ایسی خرابی ہو جائے جو بعد میں وہاں پہ چکنز رکھنے سے چکنز کی موجودگی میں اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے امید ہے ویڈیو آپ کے لیے خلف ہو لوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم